سیاسی تجزیہ اب ہم اس پر حاصل کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان غنی صاحب ایگزیکٹیف گروپ ایڈیٹر دنیا نیو بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب وقت دینے کے لیے سف بندی تو صاف نظر آ رہی ہے پارلیمنٹ کا اب اجلاس بھی کال ہو چکا ہے اور کل سے اجلاس بھی شروع ہو جائے گا آنے والے دنوں میں آپ کیا منظردامہ دیکھ رہے ہیں کس کا پڑھلا بھاری دیکھ رہے ہیں کس کا ہلکہ دیکھ رہے ہیں کیا آپ کی پریڈکشن سے دیکھیں مسعود آپ نے حالات واقعات اور اہم سیاسی نقاط کا ذکر کر دیا جہاں تک آپ نے صف بندی کی بات کی ہے تو میرا خیل فیصلہ کن صف بندی اگلے اٹھالیس گھنٹے میں سامنے آ جائے گی اس وقت جو بنیادی رول ہے وہ حکومتی اتحادیوں کا ہے اور اتحادی جو ہے وہ حکومت کی پالیسی پہ حکومت کی کارکردگی پہ ان کے طرز عمل پر اپنے تحفظات کا اظہار تو کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن وہ کوئی واضح اعلان کرنے سے گریزہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری وقت میں وہ کوئی ڈرمائی فیصلہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ ماضی کے اندر آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایم کی طرف سے ایسے فیصلے ہوتے رہے ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ اس وقت جو اصل مشکل میں ہے وہ تو حکومت نظر آ رہی ہے چونکہ حکومتی اتحادیوں کی بنیاد پر حکومت قائم تھی اور اس وقت حکومتی اتحادی ہیں وہ ان کے تحفظات سامنے ہیں اور دونوں طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ حکومتی اتحادی ان کے ساتھ ہیں جہاں تک منعرف ورحقین کی بات ہے دیکھیں منعرف ورحقین انہوں نے دفاعی انداز اختیار نہیں کیا وہ بھی اس وقت جارہانہ سٹائل میں ہے اور جو اسلام آباد کی صورتحال ہے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ خالصتاً آئینی اور قانونی عمل تھا یہ ہونا تو پارلیمنٹ کے اندر چاہیے تھا لیکن آپ دیکھیں کہ ایوان گرم ہونے کی بجائے وہاں پر اسلام آباد کے میدان بھی گرم ہو رہے ہیں سلمان صاحب میں اس پر آتا ہوں مگر آپ نے جو اتحادیوں کی بات کی ہے جو اتحادیوں کی آپ نے بات کی ہے دیکھیں کل اجلاس شروع ہو رہا ہے آج کے دن تک تو ییس اور نو میں کسی حد تک جواب آ جانا چاہیے تھا ٹرس دیفریسٹ جو ایمکی ایم کا ہے پیپلز پارٹی پر قاف لیگ کا ہے نون لیگ پر وہ ختم ہوتا ابھی تک نظر نہیں آیا تو یہ ایک اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس میں ان کی جتنے بھی کوششیں اس میں کسی طرح کہ ابھی تک تو سیٹ بیک ہی ہم جیسے کہیں گے نا کہ وہ نہیں قائل کر سکے حالانکہ اتحادیوں کے تحفظات ہیں ان کے مسائل ہیں پھر بھی کوئی یقین دہنی نہیں کرا سکے اور اپنا ٹرس قائم نہیں کر سکے دیکھیں مسعود آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو وہ اپنی ریزرویشن بھی بتا رہے ہیں حکومتی طرز عمل کے ناکد بھی ہیں حکومتی کارکردگی پر بھی وہ اپنے تحفظات ظاہر کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ آخری وقت میں فیصلہ کریں گے اور اگر آپ میرے سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو آخری وقت میں کسی سگنل کا انتظار ہو تو معاملہ کیا ہے معاملہ وہی ہے جو بات آپ نے آخر میں کہی یہ ٹرس کا معاملہ ہے نہیں دیکھیں وہ جو فیصلہ ہے آخری وقت میں کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے ارتالیس گھنٹے میں صورتحال جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی اس وقت مشکل میں حکومت ہے دیکھیں اپوزیشن تو اپوزیشن ہے اور اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے نقصان میں ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے لوزر حکومت ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدم اعتماد کی صورت میں جو پاکستان کی سیاست پر چلڑے والا بخار ہے وہ عدم اعتماد کے فیصلہ کنونی کے باوجود بھی وہ اترے گا نہیں حالات جو ہے یہ نئے انتخابات کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاست دالوں کے پاس وقت کم ہے اور غلطی کی گنجائش نہیں اور آپ اتحادیوں کے علاوہ بات کر رہے تھے منحریف عراقین کی تو ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جماعت ان سے رابطے میں بھی ہے دوسری طرف یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جی اپوزیشن کے بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاع تھی دیکھیں مسعود یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے یہ جو اسلام آباد کے اندر بڑی عوامی طاقت کے مزارے ہیں اس کا مقصد کیا ہے یہ ایک دوسرے پہ سیاسی دباؤ بڑھانا ایک نفسیاتی صورتحال تاری کرنا ہے یہ جو ایک دوسرے کے حوالے سے دعوے کیے جا رہے ہیں میرا خلص صورتحال بڑی حد تک کلیر ہے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات جو ہوگی وہ حکومتی تحادیوں کی ہوگی دیکھیں جب ہم منحلے پر حقین کی بات کرتے ہیں تو وہ ڈیفیکشن کلاس کی بات بھی آتی ہے ایک خالص تن تکنیکی اور وہ معاملہ عدالت کے اندر وجود ہے کل اگلے اٹھالیس گھنٹے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومتی تحادی ہے وہ اپنا وزن کسی ایک طرف ڈالیں گے اور زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ وہ عدم اعتباد کے حق میں ہوں گے اور یہ عدم اعتباد کی تحریک جو ہے فیصلہ کل ہوتی نظر آ رہی ہے سلمان غلین صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ کہا تو اجارت ہے کہ کسی وقت ساتھ آ کر فیصلہ کریں گے کوئی اعلان کریں گے لیکن کوئی اعلان وغیرہ نہیں ہوا ابھی تک اور اتحادیوں کی پھر غصتنا سے بیٹھک بھی نہیں ہوئی دور دور سے باتیں ضرور ہوئیں گے ایک عادت ملاقاتی ہوئی تھی مگر باقاعدہ نہیں ہوا اس حوالے سے کہ وہ ساتھ کوئی فیصلہ کریں کیا اس معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ شپ پنجاب کی وہ پرویز الہی صاحب کو ملے گی یا نہیں ملے گی کئی مرتبہ کہا گیا کہ پرویز الہی صاحب کو اس کی آفر کی گئی ہے لیکن معاملات اس پر آگے نہیں بڑھیں کیا یہ وہ نکتہ ہے جس پر اتحادی فیصلہ نہیں کر پا رہے دیکھیں یہ مسعود جہاں تک آپ پنجاب کا ذکر کرتے ہیں جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک ایک سویتی جو بات ہے جبکہ کاف لیگ کے پاس دس یا بارہ میمبران ہیں لیکن چوہدری پرویز رہی ماضی کے اندر مسلم لیگ نون کا حصہ بھی رہے اور وہ اپنی سیاسی وزیداری کی وجہ سے اور رکھ رکھاؤں کی وجہ سے وہ معاملات ہینڈل کر سکتے ہیں وہ پنجاب کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب کے اندر ایک مضبوط چیف منسٹر تحریکین صاحب کا ہوتا تو عمران خان صاحب کے خلافت میں اعتماد نہ پیش ہونی تھی نہ کامیاب ہوگی اچھا یہ بھی فرمائیں کہ عمران خان صاحب نے بھی ذکر کیا اور اس سے پہلے بھی چیمہ گوئی ہیں شروع ہو گئی تھی چودر نصار صاحب ان کا کوئی کردار کیا ان کو منظر عام پر لے کر آ جائیں گے عمران خان صاحب پنجاب کے وزیراعالہ کے طور پر ان کو ڈیولیپمنٹ ہونے والی گئے اب کیونکہ ایک دن رہ گیا ہے وفاق میں تحریک ادہ مہتمات کے لیے تو آج اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تجزیہ موجود ہے دیکھیں مسعود صاحب میں چودرین نصار صاحب کو تھوڑا بہت جانتا ہوں وہ اپنی وزا کے ایک نرالے شخص ہیں اور دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں انہیں کچھ سیٹوں پہ شکست ہوئی ان کے پاس صرف ایک پنجاب اسمبلی کی نشست لی اور میں آپ کو پورے وصوق سے اور ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ انہیں اس وقت چیف منسٹرشپ کی آفر ہوئی اور خود انہوں نے میرے سامنے اس بات کی تصدیق کی تھی لیکن انہوں نے اس بنیاد پر اسے رفیوز کر دیا تھا کہ میں ایک سیٹ کے ساتھ اگر پنجاب اسمبلی کے ایوان میں چیف منسٹر بن کے آؤں گا اور وہاں پر اگر میرے حوالے سے لوٹا کے نارے لگ گئے تو میری سیاسی بہت واقعہ ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اسولی سے شخص ہے وہ چوڑ دروازے استعمال کرنے کے قائل نہیں ہے اور ماضی قریب کے اندر ان کی پرائیم میسٹر صاحب سے کوئی بلاقات دی ہوئی اور آنے والا انتخاب بھی میں انہیں اور ان کے بیٹے کو آزاد حصیت میں لڑتا دیکھ رہا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا جناب سلمان غری صاحب اگزیکٹیف گروپ ایڈیٹر دنیا نیوز گفرگو اپنے سوری